من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ وسیدنا ونبینا وبلقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا آلی تجیبین الطاہرین المحسومین اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد واللعنة اللہ علیہ وآلہ اعطائهم اجمعین اما بعد قال الامام الرضا علیہ السلاة والسلام الایمانو اربعاتو ارکان التبکلو علی اللہ والرضاو بقضاء اللہ والتسلیمو لعمر اللہ والتفویضو علی اللہ مومنین اکرام ماہِ ذکد منصوب ہے بی بی حضرتِ معصومہِ قوم اور حضرتِ امامِ رضا علیہ السلاة والسلام کے ساتھ کہ اس مہینے کے اول میں بی بی پاک کی ولادت با سعادت اور اس مہینے کے دوسرے عشرے کے اول میں یعنی کیارہ زکد ولادتِ با سعادت حضرتِ امامِ رضا علیہ السلاة والسلام اور اسی مناسبت سے تمام اہلِ اسلام اہلِ بلا مراجینِ عالدام بالخصوص امامِ زمانہ جلاللہ تعالی شریف کی خدمت میں حدیعِ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک روایت کے مطابق تیز قد امامِ رضا علیہ السلاة والسلام کی شہادت کا دن امامِ رضا علیہ السلاة والسلام خدا کے نور میں سے ایک ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوندِ کریم نے قسمت و امامت کو منزلِ مقصود تک پہنچایا یہ وہ نور ہے کہ جس سے خداوندِ کریم نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی رجس کو دور رکھا اور امامِ رضا وہ نور ہے کہ جب نشاپور میں وارد ہوتے ہیں تو علماء اور فقہاء بے ساختہ تکبیر و تحلیل کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی زبانِ مبارک سے کلمہِ حق سنیں خود مامونِ رشید کے دور میں ایک بڑی محفل میں اس وقت کے مفقر اور بڑے عدیب عبداللہ ابنِ مطر سے مامونِ رشید کہتا ہے کہ اہلِ بیت کی شان میں کچھ عرض کرو تو یہ عبداللہ عرض کرتا ہے کیا مدخائی کرتا ہے اہلِ بیت کی شان میں اور فرماتا ہے کہ میں ان کی کیا شان بیان کروں کہ جن کے وہ جن کے نور جن کو رسالت کے خمیر سے بنایا گیا ہے جس پر وہی کے پانی کو جس سے سیراب کیا ہے اور ان سے صرف اور صرف ہدایت کے مشک اور تقوی کے امبر کے سوا کوئی خوشبو نہیں آسکتی اس قسم کی بہت ساری مثالیں اہلِ بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں لیکن جس مسئلے کے بارے میں مومنین کی توجہ کرانا مبزول ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی مسئلہ ولی اہدی کے بارے میں ہے کہ کس نے امام کو ولی اہد بنایا کیوں امام کو ولی اہد مقرر کیا گیا اور اس کے اثرات کیا ہوئے امام کا قسم میں رد عمل کیا رہا اس مسئلہ ولی اہدی میں سب سے پہلے جو ہم ذکر کریں گے وہ یہ چیز ہے کہ آیا یہ ولی اہدی کی پیشکش کس کی جانب سے تھی تاریخ اسلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ولی اہدی کی پیشکش کے بارے میں دو احتمال پائے جاتے ہیں پہلا احتمال یہ ہے کہ فضل ابن سحل جو مامون رشید کا مشیر تھا اس نے امام کو ولی اہد مقرر کیا لیکن اس قول کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ قول ضغیب ہے چونکہ خود امام علیہ سلات و السلام معمون کے مقابلے میں فضل ابن سحل سے زیادہ نفرت کیا کرتے تھے اور بارہا امام نے معمون رشید کو متوجہ کیا کہ یہ فضل تمہاری حکومت کے لئے بہت ہی نقصان دے ہے فضل کا مقصد امام کو ولی احد مقرر کرنے کا حصل میں یہ فضل ابن سحل ایک مجوسی تھا اور اپنی اس مجوسیت پر قائم تھا برمکیوں کے دور میں اس نے انہی سے تعلیم حاصل کر ایک مشہور سیاست دان کے نام پر مشہور ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو مامون رشید کی حکومت کو کمزور کرے اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ ایرانیوں کو دوبارہ مجوسیت کی طرف لے جائے اور دوسرا قول امام رضا کی ولی احدی کے بارے میں جو تاریخ اسلام میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خود مامون رشید نے امام کو ولی احد مقرر کیا اور اس مامون کے کئی سارے سیاسی اور اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مقاصد کو استعمال کیا اور امام رضا کو ولی احدی کے منصب پر مقرر کرنا چاہا ان میں سے ایک سبب جو ہمیں علماء سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے مامون امام کو ولی احد مقرر کرنا چاہتا تھا کہ اباسی خاندان کو نیشہ دکھا سکے کیونکہ مامون کنیس کی اولاد تھا اور اس کے مقابلے میں جو امین تھا وہ اباسی خاندان سے تھا اور مامون کی اباسی خاندان میں کوئی خاص عزت و منزلت نہیں تھی اسی وجہ سے اس نے چاہا کہ اس خاندان کی منزلت کو گھٹاؤں اس خاندان کی منزلت کو گھراؤں تو یہ ایک اس کا مقصد تھا امام کو ولی احد مقرر کرنے کا ایک اور مامون کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایرانیوں کو خوش کرنا ایرانیوں کے دلوں کو جیتنا چونکہ ایرانی سب کے سب اس وقت امام رضا کے پہرکار تھے اور امام رضا کو چاہتے تھے اور مامون اپنے اس کام سے ایرانیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا ان کی حمایت حاصل کرنا چاہتا تھا ایک اور سبب جس کو شیخ صدوق نے لکھا کہ کیوں مامون نے امام کو ولیہ مقرر کیا وہ یہ ہے کہ جب مامون حکومتی مسائل میں گھر گیا کہ ایک طرف اپنے بھائی امین کی طرف سے پریشان تھا اور دوسری طرف اباسی خاندان اور حکومت کے دوسرے مسائل میں گھر چکا تھا تو مامون نے ایک منت مانی کہ اگر میں ان مسائل سے نکل گیا تو یہ خلافت جس کا حق ہے اس کی طرف پلٹا دوں گا لیکن جب وہ ان مشکلات سے نکلا تو شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ مامون اپنی بات سے پھر گیا اور اس نے انکار کر دیا اس ساری منت اور اس ساری نظر کا ایک اور قول جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کیوں معامون نے امام رضا علیہ السلام کو غلی احد بنایا اس کی ایک وجہ یہ لکھی علوی انقلاب جو اس وقت مختلف قسم سے امام کے چاہنے والے مختلف تحریکوں کو لے کر اٹھا کرتے تھے مختلف طریقوں سے بنو عباس کے خلاف قیام کرتے تھے معمون کا یہ مقصد تھا کہ امام کو ولی احد بنا کر ان لوگوں کو خاموش کرایا جائے کیونکہ جب امام کو ولی احد بنا لیا جائے گا تو یہ لوگ خود بے خود امام کے خلاف قیام نہیں کریں گے اور ان کی تحریک تھنڈی پڑ جائے گی ان کی تحریک کند ہو جائے گی اور یہ پھر ہماری حکومت کے لئے کوئی کام نہ کر سکیں گے ایک اور مقصد جو اس ولی احدی کے منصب پر تقرر کا ہے وہ یہ ہے کہ معمون چاہتا تھا کہ امام کی روحانی ساکت کو کمزور کرے کہ جب امام کو ولی احد بنائے گا تو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کرے گا کہ دیکھو علی ابن موسر رضا دنیا کے لالچ میں ہے اس دنیانی منصب کی لالچ میں انہوں نے اس منصب کو قبول کیا لیکن چونکہ امام امام وقت مسائل کو ان کی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں اور کس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ امام ہی بہتر جانتے ہیں اور ہو بہو اگر مبالغہ نہ ہو بلکہ حقیقت یہی ہے امام نے اس وقت وہی کام انجام دیا جو امام حسن نے امیر شام کے مقابلے میں انجام دیا کہ جب امیر شام نے سلانامہ امام حسن کی طرف بھیجا اور اس کے بھی اسی طریقے سے ملتے جھلتے مقاسد تھے کہ امام کو لوگوں کے سامنے امام کی ساکھ کو خراب کیا جائے لیکن امام حسن نے تدبیر اور اپنی امامت کے فرائض کو انجام دیتے ہوئے محویہ امیر شام کے چہرے کو مسک کیا اسی طریقے سے امام رضا علیہ سلام نے مامون رشید کے جتنے مقاسد تھے ان سب کو مسک کیا اور مامون رشید کا حسن چہرہ لوگوں کے سامنے لے آئے اور امام نے اس ولی اہدی کو مجبوراً اور مسلحتاً قبول فرمایا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اور وہ شرائط بتاتی ہیں کہ امام نے اصلاً مامون رشید کی اس ولی اہدی کو بھی ٹھکرایا اور اس حکومت کو بھی ٹھکرایا اور ان شرائط میں سے امام نے کیا فرمایا کہا کہ میں حکومت مسائل میں دخل اندازی نہیں دوں گا کسی کو نہ منصب پر فائز کروں گا نہ کسی کو معذول کروں گا نہ رسم و رواج کو تبدیل کروں گا اور نہ ہی حکومت امور میں مداخلت کروں گا ان شرائط کے ذریعے سے امام نے معمون کے اس چہرے کو جو وہ لوگوں کے سامنے اپنا پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اہلِ بیعت کا ماننے والا ہوں یا اہلِ بیعت کا طرف دار ہوں امام نے اس چہرے کو مس کر دیا اور امام نے کہا جب معموم نے یہ پیش کش کی اور حکومت امام کے حوالے کرنا چاہا تو امام نے کہا کہ تم دونوں طرح سے باطل پر ہو اگر یہ منصب تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اسے مجھے دینا چاہ رہے ہو تو تم خدا سے خیانت کر رہے ہو اور اگر یہ منصب تمہارا نہیں ہے تو تم اس پر غاصب ہو تم اسے غصب کر کے اس پر بیٹھے ہوئے ہو عزیزان توجہ اس بات پر دینی ہے کہ کیوں وقت کی ظالم حکومت اور ظالم بادشاہ وقت کے امام کو مجبور کیا کرتے تھے اس قسم کے کام انجام دینے پر اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہ دینا امام کو تنہا چھوڑ دینا یہ سبب بنا ان ظالم حکمرانوں کی جرت کا کہ وہ امام وقت کے ساتھ ایسے مطالبے کریں اس طریقے سے امام وقت کو مجبور کریں کہ وہ ان سے مختلف طریقے سے کام لے سکیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ امام ہمیں اپنے زمانے کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج بھی وقت کا امام جو پردہ غیبت میں ہے جو غیبت میں ہے جو ظہور کرنے والے ہیں ان کی سب سے بڑی مشکل حاج امت کا تیار نہ ہونا ہے لوگوں کا تیار نہ ہونا ہے لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا معلوم نہ ہونا ہے لوگ امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی نہیں کر رہے ہیں اگر چند افراد کر بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی خلل بعض مفاد کی خاطر کر رہے ہیں یا بعض کسی اور مقاسد کی خاطر اپنے اس مقصد کی حصول کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امام وقت کے لیے تیاری کریں زمینہ سازی کریں ایسا نہ ہو کہ جب امام تشریف لائیں تو گزشتہ امتوں کی طرح ہم بھی امام کے ساتھ وہ ہی کریں جو گزشتہ امتوں نے اپنے امام کے ساتھ کیا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں اپنے فرائز کو سمجھیں اپنے اندر بصیرت پیدا کریں صرف دین دار ہونا کافی نہیں ہے دین دار کے ساتھ دین شناس ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ اسلام کو صدر اسلام سے لے کر آج تک جس چیز نے نقصان پہنچ آیا وہ دین شناسی کا نہ ہونا ہے اگر دین شناسی انسان کے اندر ہو جائے انسان اپنے اندر دین کی شناک بصیرت پیدا کر لے تو یہ مسائل نہ ہو اور ہم صحیح سمت چلتے ہوئے امام کے پرچم کے سائے میں آ جائیں خدا وند کریم سے دعا ہے کہ ہمارے امام کو جلد جلد ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے آوان و انسار میں شمار فرما جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما خصوصا اس عالمی وبا سے تمام مسلمین بالخصوص مومنین کو محفوظ فرما اور وہ لوگ جو دشمنہ نے اسلام کے لئے سازشے کر رہے ہیں خصوصا تشیعہ کے لئے مرجعیت کے لئے سازشے کر رہے ہیں خدا سے دعا ہے کہ اگر وہ ہدایت یافتہ ہے تو انہیں ہدایت دے اور اگر ہدایت یافتہ نہ ہو تو ان کو ان کے مقاسد کے ساتھ ان کو مسمار فرما وما علینا اللہ البلاغ المبین و السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت